موسیقی وزیر آزم نے وزیر طوانائی کو ہدایت کی کے بڑے بجلی چوروں کو پکرنے پر خصوصی توجہ دی جائے اس کے ساتھ ہدایت کی کے کارٹلز اور ناجائز منافع خوری کا سبب بننے والے اناثر کے خلاف ایکشن پر بھی بھرپور توجہ دی جائے تاکہ عوام کو چوری سسٹم کی کتائیوں استحصال سے بچایا جا سکے موسیقی نائب کی سبب جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس چھن گیا تو عوام ماف نہیں کریں گے پاکستان بیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ہماری جی ایس پی پلس اسٹیٹس سے مطالق یورپی یونین کی ریپورٹ کافی خطرناک ہے پاکستان ہی معیشہ جی ایس پی پلس کے اسٹیٹس کا موقع گوانے کی پوزیشن میں بلکل نہیں ہے چیئرمن بیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آبادی صحافیوں سے گفت ہو پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہمارا میسیج ہوگا پیغام ہوگا ہم وہی ریٹریٹ کریں گے جو ہمارے حکومت کے نمائندے پاکستان کے حکومت کے نمائندے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خوف زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پرکوشنز لینے کی ضرورت ہے میں اپنا صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے پینک بھیلانے کے بجائے ہمیں خوصلہ دینے کی ضرورت ہے لیکن اس خوصلہ دلوانے کے لیے حکومت کو کوئی اقتامات اٹھانا پڑتا ہے آپ کو نہ صرف اپنے ملک کا تحفظ دلوانا ہے لیکن وہ لوگ جو باہر رہ کے افیکٹ ہوئے ہیں واپس نہیں آ سکتے یہ مشکلات کے سامنا کر رہے ہیں ان کا بھی ستسلی دلانا پڑتا ہے جہاں تک پاکستان کی اپنی پرپیرڈریس ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں لیکنگ ہیں جب یہ ایشو چائنا میں پہلے ہوا تو سندھ وہ پہلا صوبہ تھا جس نے جے پی ایم سی میں آئیسلیشن ووڈز تیار کیے تھے لیکن کوئی سبائی حکومت اس قسم کا انفیکشن کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اکیلا اس لئے ہمارا وفاقی صحت کا ایک ادارہ ہے ایک منسٹری ہے جس کا ذمہ داری ہے مقابلہ کرنا انفیکشنس ڈیجیزز کا ان کا کوارڈرنیشن بہت ضروری ہے انفورچنٹلی یہ جب کیس آیا ہمارے سامنے ہمارا نہ وہ وزیر ایکسیسیبل تھا نہ دوسرے وزیر ایکسیسیبل تھے اور ہمارا سندھ حکومت اس کیس کا جب سے پتا چلا ہے وزیر اعلیٰ صاحب وہ سارے جو رسپونسیبل لوگ ہیں جو بھی اقتماع کر سکتے ہیں اپنی حیثیت سے سندھ حکومت کی حیثیت سے وہ کر رہے ہیں بلوچستان کی حکومت کو بھی انہیں دیکھا ہے جامخواہ جب سے یہ بورڈر کا خطرہ آیا تب سے اس ایشیو کو اپنی حیثیت سے اپنی بس کے بعد مقابلہ کرنے کی کوشش کر جائیں شام کی شہر عدلب میں فضائی حملہ 33 ترک فوجی حلاق عدلب میں فضائی حملے میں حلاق ترک فوجیوں کی تعداد 33 ہو گئی ترک حکوم کا کہنا ہے کہ علاقے میں تائنات فوجیوں پر شامی افواج نے حملہ کیا ترک حکوم کے مطابق ترک افواج نے حملے کے بعد جوابی کاروائی کی جس میں شامی افواج کے ٹھکانوں پر گولہ باری کی گئی شامی افواج کے تمام ٹھکانوں کو زمین اور فضا سے نشانہ بنایا جا رہا ہے وزیر اعظم کا دورہ فتر اغوانستان کے امن کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ اور تالبان مہائدے میں راہ ہموار کرنے پر فتر کے کردار کو سراہا اور اپنی بھرپور حمایت کا یقین ڈلایا پاکستان کا امریکہ اور بھارت میں ہتھیاروں کے لین دن پر تشویش کا اظہار پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان آئیشہ فاروخی نے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا مقبوسہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن کو دو سو سات دن ہو چکی ہیں بزشتہ ایک ہفتے میں مزید تین کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے خجوم کی طرف سے مسجدوں املاک گھروں کو امقصان پہنچانے کی اطلاعات ہیں مذہبی ازادی کی تنظیموں نے دہلی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے رونگیا مسلمانوں کو انصاف دلانے کے لیے مالدیب نے عمل کلونی کو وکیل مقرر کر لیا مالدیب حکومت نے اقوان متحدہ میں رونگیا مسلمانوں کو انصاف دلانے کے لیے معروف قانوندان عمل کلونی کو وکیل مقرر کر لیا پاپ فرانسیس کورونا وائرس متاثرین سے اظہار یک جہتی کے بعد بیمار پڑ گئے کیتھولی قصائیوں کے مذہبی پیش با پاپ فرانسیس کو پاپ فرانسیس کے متاثرین سے اظہار یک جہتی کے بعد بیمار پڑ گئے بھارت کا بھیانت چہرہ دریائے جمنا کے کنارے دلی تین دنوں سے جل رہا ہے ہنگامیں فساداد عمارتیں راک کا ڈھیڑ گاڑیاں اور موٹر سائیکل خاکستر گاندی اور نہرو کے سیکلو انڈیا کو بھون دیا گیا ہے جلاو گھراؤ کی اس کیفیت پر مودی سمیت بی جے پی کی عالی قیادت خوش ہے سفیر پاکستان 12th award night in houston texas meet and greet amazing pakistani and the business starts april 12th 2020 اوپی ٹی وی کی فخریہ پیش کش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی اور کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر کامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور دیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار موسیقی